گرتے ہوئے بالوں کے لیے کیا ڈائیٹ ہونی چاہیے ہمارے بال بہت زیادہ گرتے ہیں گنجہ پن آ چکا ہوا ہے الپیشیا ہے بیڈنس ہے آدھا گنجہ پن ہے پورا گنجہ پن ہے یا ہیر لاؤس بہت سپیڈ میں ہوتا ہے ہیر گروت نہیں ہوتا آج کی ویڈیو ایسی ڈائیٹ ایسے کھانے جو کہ آپ کی ہیر گروت میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس ویڈیو کو کمپلیٹ سنیے گا پہلے تو ایک جان لیجیے کہ ریزنز کیا ہوتی ہیں بہتلی وجہات ہیں کوئی جنیٹکس ہوتی ہیں ایک تو وہ جن کی فیملی میں جنیٹکلی رنگ کر رہا ہوتا ہے پھر سائیکولوجیکل ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک سٹریس کی وجہ سے گنجہ پن ہونا یا گنجے پن کی وجہ سے سٹریس ہونا یہ دونوں آپس میں وائس ورسا ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو فیزیلوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں مال نیٹریشن ہوتی ہیں کم کھانا ہے ڈائیٹ میں نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی پھر اب میل اور فیمل میں فرق ہوتا ہے میلز میں نوملی یا تو جنیٹکل ہوگا ہورمونل ہوگا یا فیزیلوجیکلی ڈائیٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ ہوگا اور فیملز میں تین زیادہ وجہات ہوتی ہے یا تو پیگنینسی سے جب گزرتی ہیں فیمل کیونکہ ڈیفیشنسی ہوتی ہیں ڈائیٹ کی پرگنینسی کا ایک پرسیجر ہے یا پولیسیسٹک اور پیسیس جس کو بولتے ہیں جو کہ منخی سائیکل میں یا انسولین ڈیزیسٹنس کی وجہ سے پرابلم آئے یا پھر ان کو بھی جنیٹکس ہو سکتی ہیں تو کمپیرٹیوی جو گنجہ پانا ہے وہ میل میں زیادہ ہوتا ہے لیکن فیمل میں ہورمونز کے اپرائٹ پھر تھائیروڈ ایک ہائپو تھائیروڈ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں دیکھیں یہ تو ساری کچھ وجوہات ہو گئی لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ڈائیٹ میں آپ کو کیا لینا چاہیے جس سے آپ کی بالوں کی نیچرلی گروتھ بہتر ہو سکے اگر کوئی کلینیکل مسئلہ ہے کوئی آپ کو جنیٹکلی مسئلہ تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اپنی ڈائیٹ پہ منتھلی کو سپینٹ کر لینا بہتر ہے کہ آپ چھے سال دس سال کے بعد سجری پہ لاکھوں روپیس منتھ کریں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں وہ نیوٹرنس نہیں لیتے آہستہ آہستہ اگنور کرتے کرتے بال گرتے 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 پھر دس سال بعد پیسے تو وہ کما لیتے ہیں لیکن وہ پاندس لاکھ روپیہ وہی سجری پہ لگانا پڑتا ہے چلیں آپ کی اب بات کرتے ہیں ڈائیٹ کے اوپر سب سے پہلے چیز یار رکھیں آپ اگر اسے اس ڈائیٹ سے آپ کی hair growth بہتر ہو جائے گی hair fall رکھ جائے گا اور اگر آپ کو تھوڑا سا یہ problem ہے general problem ہے تو اس سے بہتر ہو جائے گا main جو deficiencies ہوتی ہے جس کی وجہ سے hair loss ہوتا ہے وہ zinc کی کمی selenium کی کمی copper کی کمی proteins کی ڈائیٹ میں کمی vitamin c کی کمی iron کی کمی اور vitamin b یہ سارے vitamins اور minerals اور protein کی deficiency ڈائیٹ میں جب ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا hair loss ہو رہا ہوتا ہے اور hair growth نہیں ہو پاتی اب اپنے کھانوں میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کی چیز یار رکھیں یہ آپ کو کیسے کیسے کھانوں میں مل سکتا ہے اس ڈائیٹ کو غور سے سنیے گا اس کو اپنی daily life میں add کیجے گا ناشتے میں دوپہر کے کھانے میں رات کے کھانے میں جب ہی اب روٹی چپاتی کھائیں آپ نے دیکھا ہوگا میری ڈائیٹ میں اکثر sesame seeds پڑے ہوتے ہیں پراتھے کے اوپر bread کے اوپر لگے ہوتے ہیں کیوں اس کے اندر iron ہوتا ہے اور iron آپ کی hair growth میں help out کرتا ہے red blood cell بڑھاتا ہے تو sesame seeds اپنی ڈائیٹ میں add کریں دوسرا جو آپ نے چپاتی کھانے یاں یا bread لینی ہے یا روٹی کھانی ہے وہ تین طرح کے آٹے کی لینی ہے چکپیس جو کہ بیسن کاٹا ہوتا ہے بارلے جو کہ جو کاٹا ہوتا ہے اور کینوہ جن لوگوں کو hair growth hair fall کا پرابلم ہے تو اپنی ڈائیٹ میں ان تینوں کی روٹی استعمال کریں کینوہ salad استعمال کریں بارلے یا جو جو ہوتی اس کا روٹی ہو سکتی پراتھا ہو سکتا ہے اور تیسرا beans ٹھیک ہے red beans اور white beans یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر iron بھی ہوتا ہے copper بھی ہوتا ہے selenium بھی ہوتا ہے تو red beans اور white beans جو ہیں یہ دونوں کو salad کی فارم میں اپنی ڈائیٹ میں ہفتے میں تین سے چار دن لازمی کھائیں پھر جناب صاحب آپ کا آگیا میٹ میٹ میں red meat ہم بالکل نہیں کھاتے ہم کھاتے ہیں chicken chicken کے اندر اپنی proteins ہوتی ہیں وہ ضروری ہے اب ہم بات کریں کہ lean protein کی protein ہمیں vegetables سے بھی مل رہی ہوتی ہیں grain سے بھی مل رہی ہوتی ہیں legumes سے بھی مل رہی ہوتی ہیں fruits میں بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہیں کچھ nuts میں پائی جاتی ہے لیکن زیادہ جو lean sources ہیں وہ red meat ہے fish ہیں eggs ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں اندر یہ تینوں چیزیں نہیں لے رہے جو کہ mostly deficiency ہوتی ہے red meat کی mutton کی lamb کی یا seafood fish کی جو کوئی omega 3 ہیں omega 3 آپ کی body میں immune system کے بالوں کو آپ کی skin کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ روڑ ادا کرتا ہے پھر vitamin c ہے vitamin c آپ نے اپنی ڈائیٹ میں جو multiple fruits ہیں strawberries ہیں red berries ہیں پیچیز ہیں بنانا ہے melon ہے blue berries ہیں apricot ہے جتنے بھی colorful fruits ہیں دن میں ایک time fruits لازمی کھائیں اگر بالوں کو گرنے کا پہ خرچہ ہے پھر اس کے ساتھ iron جو ہے iron ہمیں جو کہ dry خوبانی ہوتی ہے پھر red meat سے ہمیں مل جاتا ہے پھر آپ کا جو شیرہ ہوتا ہے جس میں مربع ہمارے اکثر کھائے جاتے ہیں ان سے آپ کو iron بہت اچھا ملتا ہے یہ مختلف جو nuts آخری جو چیز میں بتاؤں گا جو سب سے زیادہ جس میں iron copper اور zinc پائے جاتا ہے وہ ہے cashews walnuts اور ailment ان تینوں کا combination آپ نے لازمی کھانا ہے اپنی ڈائیٹ میں اگر دن میں آپ پانت سے دس ailment دس سے پندرہ cashews یا پانت سے دس walnuts کسی کھانوں کے ساتھ یا آہ ویسے بھی کھا لیں تو آپ کی ڈائیٹ کا normal part ہونا چاہیے تو یہ جو بنیادی جو food items میں نے بتائے ہیں اگر آپ کو بالوں کے گرنے کا خدشہ ہے زوزانہ یہ کھائیں مختلف طریقے سے ایڈ کریں یہ آپ کا اگر مہینے کا دس سے بارہ یا پندرہ ہزار خرچہ ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بالوں کی growth اچھی ہوگی skin اچھی ہوگی آپ کا immune system اچھا ہوگا آپ اچھا دکھیں گے young دکھیں گے اور یہی آپ کی دس پندرہ ہزار کی medication بج جائیں گی یہی آپ کی surgery hair transplant وہ بج جے گا دس پندرہ سال کے بعد یہی آپ کی چھوٹی بیماریاں جو ہیں آپ کو immune system weak کرتی ہیں اس کا خرچہ بس سکتا ہے تو hair fall کے لیے گرتے ہوئے بالوں کے لیے یہ ایک basic tips ہے آپ سے یہ آپ add کریں آپ کی دیکھنا بالوں کی growth بہت اچھی ہو جائے گی take care